موسیقی اسے پہلے کہ ہم آگے بڑے ماں اور آپ کو لیٹیل میں سمچار بتائیں ہم چاہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیتا کہ اگلے دفعہ ہم حاضر ہو ایسے انٹرسنگ نیوز کو لے کر کے تو آپ کو زیادہ دور زارنے کی ضرورت نا پھر جی ہاں سنیوک تراشت پولواما آتنکی حملے کے ماسٹر مائنڈ اور ساتنگی سنگرن جیس اے محمد کے پرمک مولانا مسود ازہر کو گلوبل ٹروریسٹ گھوشت کر سکتا ہے خبروں کے مطابق اس چین اس بار ازہر کو گلوبل ٹروریسٹ گھوشت کرنے سے روکنے کے لیے ویٹو کا استعمال نہیں کرے گا اگر آتنکی ازہر کو گلوبل ٹروریسٹ گھوشت کیا جاتا ہے تو کئی مائنوں میں اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا آئیے جالتے ہیں اس پر ایک نظر آتنک کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں ہندوستان کو بڑی کامیابی ملی ہے ایک لمبی بحث کے بعد سیوکت راشتر کی سرکشہ پریشت چیس اے محمد کے سرگنا مولانا مسود ازہر کو گلوبل آتنکی گھوشت کر سکتی ہے کچھ نیتک طور پر بھارت کے لیے یہ بہت ہی اتحاسک جیت ہونے والا ہے اور اس لیے بھی ہے کیونکہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب کسی بھی آتنکی کو جمہو کشمیر میں کسی حملے کے لیے ذمہ دار مان کر کے اسے اتنا راشتر کی آتنکی گھوشت کیا جا سکتا ہے دراصل ابھی تک بھارت کے جن دسمانوں کو گلوبل آتنکی بنایا گیا ہے اس میں لشکر تیوہ کے مخیہ حافظ سعید شامل ہے حافظ سعید پر جمہو کشمیر نہیں بلکہ ممبئی میں حملہ کرنے کا عروب ہے لیکن مولانا مسعود ازہر کا معاملہ اس سے الگ ہے پاکستان نیوازی مسعود ازہر کا پورا اتحاس جمہو کشمیر سے ہی شروع ہوتا ہے پھر چاہے وہ کندھار کانڈ ہو یا پھر اب پلواما میں ہوا بڑا آتنکی حملہ دراصل نبی کے درشک سے ہی مسعود ازہر جمہو کشمیر میں ایکٹیو رہا ہے اور 1994 میں اسے سلنگر سے گرفتار کیا گیا تھا مگر کندھار کانڈ کے بعد بھارت سرکار کو اسے ریہا کرنا پڑا تھا اسی کے بعد سے وہ بھارت کے لیے چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے اور بھارت سے ریہا ہونے کے بعد مسعود ازہر نے جیسے محمد نام کا سنگٹھن بنایا تھا جس نے ابھی تک ہندوستان میں کئی آتنکی ورداتوں کو انجام دیا ہے حالانکہ اس بار بھارت نے اس طرقے کے انتراشتی دواب بنایا ہے کہ ازہر کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اور سنگٹھراشت کے فیصلے کے بعد پاکستان کو مسعود ازہر کے خلاف آرتک پرتیبند لگانے ہی پڑیں گے اور بین کے بعد پاکستان کو مسعود ازہر کے ٹیلر کیمپ اور اس کے مدرسوں کو بھی بند کرنا پڑے گا وہیں دنیا میں ایک بار پھر سے آدھرکاری طور سے ثابت ہوگا کہ پاکستان آتنکی کو پناہ دیتے ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کی ایک بار پھر سے کڑکڑی ہوگی جمعہ کشمیر میں ہنسا کی وجہ سے گلوبل آتنکی گھوشت کیا جانا ایک بہت بڑی گھٹنا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اس چھیتر کو پوری دنیا ابھی تک بھی بادیت مانتی رہی ہے اور ہر بار یا سندیز دیتی رہی ہے کہ اس بیباد کو پہلے دونوں دیسوں کے بیچ باتچیت کر کے سلجھا لینا چاہیے اور اتنا ہی نہیں پاکستان بھلے ہی دوسرے دیشوں سے مدد مانگتا رہا ہو لیکن بھارت کسی بھی تیسرے دیش کے انٹری کا ویرود کرتا رہا ہے حالانکہ بھارت نے ہر بار کہا ہے کہ جمعہ ایم کشمیر میں آتنک پیلانے کے لیے پاکستان کی زمین کا ہی استعمال ہوتا آ رہا ہے اب جب یہ اظہر پاکستان کے لیے زہر بننے زہر رہا ہے تو بھارت کا خوش ہونا لازمی ہے اور بھارت نے اظہر کے خلاف زیت حاصل کر کے ایک طرقے سے پاکستان اور چین دونوں کو پٹکنی بھی دی ہے کل میں لگر کہ پاکستان کی ایسی حالت ہونی والی ہے جہاں سے اس کا نکلنا بے حد ہی مشکل ہوگا اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی سفلتا ہے تو وہیں پاکستان کے لیے مسعود اظہر زہر بنتے دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ مسعود اظہر کو لے کر کے اپنے مان میں کیا ویچار ہے آپ اپنے ویچار اپنے کمنٹس جرور ساجہ کریں ہمارے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے اور اگر آپ ہمیں ایوی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو ضرور کر لیں شکریہ ہے آپ کو مشکل ہوگا